پی پی اکسو ستائیس جھنگ سے صوبائی وزیر محمد اسلم بھروانہ کی کامیابی چیلنج کر دی گئی ہے مہر نواز نے موبین قاضی ایڈوکیٹ کی وساطت سے ٹیبونل میں درخواست دی ہے اس حوالے سے مزید بتائیے گا ملک شرف کیا آپ ڈیٹس آپ کے پاس جی بالکل پی پی اکسو ستائیس جھنگ سے اسلم بھروانہ جو ہیں جو کہ صوبائی وزیر بن چکے ہیں ان کی انتخابی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے اور مہر نواز بھروانہ جو کی تحریک انصاف سے جنگ سے انتخاب انصاف لے رہے تھے انہوں نے قاضی موبین کی ایڈوکیٹ کی وساطت سے یہ درخواست دیر کی ہے اس درخواست میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے علاوہ اسلم بھروانہ اور تمام امیدواروں کو بھی فریق منایا ہے اور اس میں انہوں نے موقع تیار کیا ہے کہ مہر اسلم بھروانہ نے دوزار آٹھ میں انتخاب میں حصہ لیا اور اس میں اپنی تعلیمی اہلیت جو تھی وہ بی اے ظاہر کی لیکن بی اے کی اہلیت کی کسی جگہ پہ بھی تصدیق نہیں ہوئی مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلم بھروانہ نے جب ریٹرنگ افسر کے سامنے اپنی تعلیمی قابلیت بی اے ظاہر کی تو جس پہ ان سے سمسار کیا گیا تو وہ کوئی بھی ازاد کشمیر کی دگری کی تصدیق نہیں کروا سکے مزید بعض میں انہوں نے او لیول اور اے لیول کی دگرییاں بھی دیں لیکن ان کی بھی تصدیق نہیں ہوئی جس پہ ریٹرنگ افسر نے ان کے خلاف مقدمہ درجی کو آیا تھانا کھوٹوالی میں مقدمہ درج ہوا اور ان کو انتخاب کے لیے نہل قرار دیا گیا درخواست گزار کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ دوزار تیرہ میں انہوں نے اسی بنیاد پر انتخاب میں حصہ نہیں لیا اب انتخاب میں حصہ دیا ہے اور اب بھی ان کے کہازات نامزدگی ریٹرنگ افسر نے مصرد کیے تھے تام ہائی کورٹ کے الیکشن ایپلی ٹربونل نے یہ بحال کی ہیں لیکن ابھی تک ان کی دگری کی تصدیق نہیں ہو سکی یہ سادہ کمین نہیں رہے تو عدالت سے یہ اصدا کے گئی ہے کہ ان کے انتخاب کے اقدام کو قرضب قرار دیا جائے اور اس حلقے میں دوبارہ انتخاب کروایا جائے ٹھیک ہے ملکشن بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے